جی آپ دیکھ رہے ہیں اس فقط رانہ تنویر ہزار پانچ سو چورانوے ووٹ حاصل کیے این ایک سو چار فیصلہ باد ٹین سے یہ نشیس انہوں نے جیتی صاحب زادہ محمد حامد رضا نے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اسی طرح دیگر جو عراقین ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ رول آف میمبر پر سائن کر رہے ہیں سپیکر راجہ پرویز اشرف کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہیں اور اس وقت ہم روسترم کے پاس ستہ تارڑ کو دیکھ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کو دیکھ رہے ہیں حمزہ شہباز شریف کو دیکھ رہے ہیں اور دیگر عراقین بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت سولمی قوم اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے کچھ عراقین ایسے ہیں جن کے جانب سے رول آف میمبر پر سائن کر لیے گئے ہیں اس ریجسٹر پر اور کچھ عراقین ابھی ایسے ہیں جن کے سائن کرنا باقی ہیں تقریبا ان کو بھی آدھے گھنٹے سے زائد کا وقت درکار ہوگا اور جب تمام ہی عراقین یہاں پر رول آف میمبر پر اس ریجسٹر پر دسکت کر لیں گے اس کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈر کا مرحلہ آئے گا یوسف رضا گیلانی ہم دیکھ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی نے بھی سگنیچرز کر دیئے ہیں دسکت کر دیئے ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ بھی میمبر اب بن چکے ہیں پانچ سال کے لیے اس ایوان کے تو کچھ جماعتیں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی جن کی تعداد کے بارے میں آپ کو بتایا اسی طرح کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کی تعداد اس اسمبلی میں ایک ایک ہے جن میں سے پی ایم ای پی ہے این پی ہے باپ پارٹی ہے بی این پی پاکستان مسلم لیگ زیاہ ہے ایم ڈیو ایم ہے ان تمام جماعتوں کی تعداد اس ایوان میں ایک ایک نشست ہے اور اس وقت تقریبا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک آدھے ایوان نے اس ریجسٹر پر دستکت کر دیئے ہیں اور آدھے ایوان نے اس ریجسٹر پر دستکت کرنا بھی باقی ہیں حمزہ شہباز شریف اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ رول آف میمبر پر دستکت کر رہے ہیں اور حمزہ شہباز کے بارے میں یہ بھی تصور کیا جا رہا تھا کہ غالباً یہ نیشنل اسمبلی سے سیٹ رکھیں گے یا پنجاب اسمبلی سے سیٹ رکھیں گے تو پھر فیصلہ یہی ہوا کہ نیشنل اسمبلی میں حمزہ شہباز شریف بیٹھیں گے اور یہاں پر اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لئے یہاں پر بیٹھیں گے اور اپنے حلقے کے لوگوں کی یہاں پر آواز بنیں گے سید یوسف رضا گلانی کچھ دیر پہلے سگنیچر کر کے جا چکے ہیں انہیں 148 ملتان بند سے ان کا تعلق ہے جو کہ وینر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے انہوں نے یہ انتخاب لڑا تھا تیر کا نشان تھا ان کا 68110 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے اور ان کے مدد مقابل پاکستان تحریک انسات کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار تھے جو کہ دوسرے نمبر پر تھے 66979 ووٹ لے کر تو اس طرح جو دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رہنماں اور عراقین ہیں وہ بھی یہاں پر سگنیچر کرنے کے لئے آ رہے ہیں خاجہ آصف بھی روسٹم پر آ چکے ہیں خاجہ آصف نے ابھی سپیکر اسمبلی راجہ پرویز شرف سے ملاقات کی ہے ان سے گلے ملے ہیں اور وہ بھی اس ریجسٹر پر سائن کریں گے تو آج یہ ایک تاریخی دن ہے سولمی قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی نومنکب عراقین ہیں حلف لینے کے بعد وہ رول آف میمبر کے ریجسٹر پر سائن کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ تاریخ بشیر چیما بھی اس وقت اسی جگہ پر موجود ہیں وہ این ایک سو پینسٹر بھاولپورٹو سے انہوں نے انتخاب لڑا تھا اپنی نشست انہوں نے جیتی ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو چون ووٹ انہوں نے حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے اور ان کے مدے مقابل آزاد امیدواد تھے سعود مجید جو کے دوسرے نمبر پر آئے تھے انہوں نے ایک لاکھ پانچ سزار تین سو تیرہ ووٹ حاصل کیے تھے اس طرح تاریخ بشیر چیما بھی اب ممبر نیشنل اسمبلی بن چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے سائن بھی کر دیے گئے ہیں اسی طرح کچھ ہی درمہیں پہلے خاج عاصف کی جانب سے یہاں پر سپیکر راجہ پردیز شرف سے ملاقات کی گئی اور وہ اس وقت سائن کر رہے ہیں پشاور ویلی میں نشست جو جی نواز شریف صاحب اس وقت آپ اپنے سپین پر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمنگ نون کے دیگر رہنما ہیں جو کہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں وہ آپ مہمانوں کی گیلری میں کی بات ایوان میں سب تک پہنچائیں گے یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اپنے جو کارکنان ہیں ان کے حق میں نارے بازی کی جا رہی ہے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کے بینرز ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں کارکران بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ متوقع صدر ہوں گے جو کہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے فائنل کیا گیا ہے جن کو وہ اس وقت رول آف میمبر پر سائن کر رہے ہیں اور جس وقت وہ سائن کر رہے ہیں آسیوہ بھٹو جو کہ مہمانوں کی گیلری میں موجود ہیں وہ اپنے والد کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں اور نئے صدر کے حق میں متوقع نئے صدر کے حق میں نارے بازی کر رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسیوہ بھٹو اپنے والد کے حق میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں اور متوقع طور پر نئے نومنتخب صدر کے حوالے سے نارے بازی کر رہی ہیں آسیوہ علی زرداری نے بھی رول آف میمبر پر دستخط کر لیے ہیں پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی سے یہ براہ راست مناظر آج دیکھ رہے ہیں آپ یقینی طور پر یہ ایک تاریخی دن ہے کیونکہ سولمی قومی اسمبلی یہ پہلا اجلاس ہے اور سولمی قومی اسمبلی